بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا خاجہ عاصف صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کے لیے سو لوگ نہیں نکلتے تھے سو لوگ نہیں آتے تھے میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو کوئی نہیں بار آتا تھا کوئی نہیں نکلتا تھا ہم نے احتجاج کی کالز دیئے لیکن کوئی آتا ہی نہیں تھا یہ خاجہ عاصف صاحب خود کہہ چکے ہیں ٹیلیویجن پر کہہ چکے ہیں خود میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے نعرے لگائے میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے وہیں ٹوک دیا کہ یہ پہلے بھی اس طرح ہی آپ لوگوں نے کہا تھا اور میں نے قدم اٹھایا میں نے پیچھے ملو کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ بالکل فرق نظر آ رہا ہے ہم نیوز کی یہ خبر تھی کہ لگ بگ کچھ تیرہ ہزار لوگ گرفتار ہیں تحریک انصاف کا کارکن اور پچاس ہزار ملزمان ہیں پچاس ہزار اور تیرہ ہزار دس ہزار سے زیادہ گرفتاریاں ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ خبر آئی کہ جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ غباریں جو ہیں وہ فضا میں چھوڑے جائیں بلند کیے جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ازارے اقجیتی کے لیے بھی اور ایک احتجاج کے طور پر بھی پروٹسٹ کے طور پر بھی اب عمران خان صاحب کی سبحیرنگ ہے پیر کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کیس سننا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا اور اس سے پہلے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور خود سے نکلے ہیں مہنگائی کے خلاف بجلی کے بلوں کے خلاف پاکستان میں ایسا بہت کم ہوا ہے بہت کم ہوا ہے کہ پورے ملک میں لوگ اس طرح نکلائیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کی طرف سے پروٹسٹ ہوا یا کچھ جماعتیں نکلتی تھیں ہم نے لانگ مارچز دیکھیں لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ گلی محلوں میں ہر جگہ پر لوگ نکلیں اب بجلی کے بلوں پر لوگ نکلیں ہیں اس سے پہلے اگر جگہ جگہ لوگ نکلے اور احتجاج کیا تھا وہ تحریک انصاف کی طرف سے تھا اور اب یہ دونوں احتجاج ایسے لگ رہا ہے کہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں یعنی ایک طرف تحریک انصاف کے کارکوں کا احتجاج اور اوپر سے پبلک کا احتجاج اور باقی جو جماعتیں ہیں اب وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اب کیونکہ اگر آپ مائک لے کر چلے جائیں کیونکہ میڈیا سب کچھ تو دکھائے گا نہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں تو جب مائک لے کر جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں جو احتجاج کر رہے ہیں تو وہ باتیں کریں گے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ عمران خان کا دور یاد کر رہے ہیں کہ وہاں پر اٹھارہ روپے یونٹ بجلی تھی آج ساٹھ روپے سے اوپر چلا گیا ہے کبھی اس طرح سے احتجاج نہیں ہوا اس وقت آپ دیکھئے میڈیا میں کیا کیا ہوتا تھا کیونکہ اس طرح عمران خان سب کی طرف سے اشتہار نہیں دی جاتے تھے میڈیا کو اور وہ مسائل تھے آج آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے تو تب تو جائے جاتا ہے مہنگائی ہے ہاں جی بڑے ہی مہنگائی ہے اب اس طرح کے شوز نہیں ہوتے یعنی تیرہ فیصد جب مہنگائی تھی تو آپ شوز دیکھتے تھے اب چالیس فیصد سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے لیکن بات اس طرح نہیں کی جاتی تھی تو لوگ تنگ آ کر باہر آ گئے ہیں تو لہٰذا میڈیا کے بھی ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے ابھی اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے پتہ جال جاتا ہے یعنی یہ کم از کم یہ ہے کہ سٹیکس ایک آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ مجموعی طور پر لوگوں کی سوچ کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت ٹرینڈنگ میں پاکستان میں ٹاپ پر جناب حریم شاہ ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اگر آڈیو ویڈیوز جاری کریں گی تو اب یہ حریم شاہ میں اور مریم نواز صاحبہ میں کون جیتے گا یعنی اب دیکھئے مریم نواز صاحبہ ایک پلٹیکل پارٹی کی سینئر نائب صدر ہے اور ویسے تو کرتا درتا نہیں پوری پارٹی چلانے والی ان کا مقابلہ حریم شاہ سے ہونے لگ گیا ہے تو پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری یہ کیا سوچ ہے کہ جی لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم آڈیو ویڈیوز پر آ کر کھیلیں گے اچھا جنرل ایکشنز نہ ہو اب لوگ بات کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ پیپلز پارٹی جمعیت ابنہ اسلام ایمکی ایم بات کرنے لگے ہیں اور اس کو کیش کروانا چاہ رہے ہیں نورلی نے بھی کہہ دیا یہاں احتجاج کریں ان کے لیڈرز بھی اب آ کر ٹوٹر پر کہہ رہے ہیں یہ بجلی کے بل کم کیے جائیں آپ بھی تو بڑھا کر گئے ہیں آپ نہیں تو کیا ہے دو ہفتے میں یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے یہ تو پرانے بل ابھی آ رہے ہیں پچھلو ہی نے گئے تو یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جونک نہیں کوشش ہے اچھا پھر جناب ٹرینڈنگ کہے ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جو اس وقت یہ ایک گانا بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے ہر تحریک انصاف کی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو ایک نئی کیمپین تھی لوگ گھروں کی چھتوں سے گوبارے اڑا رہے ہیں اگرچہ گرفتاریاں ہوئی ہیں آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں جس پر یہ کہا جا رہا ہے کراچی سے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اب تو نگران سیٹ اپ ہے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن خیبر پختونخواہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلائے اور گرفتاریاں کرنا مشکل ہو گیا اس لیے وہاں سے اس طرح گرفتاریاں رپورٹ نہیں ہوئیں دیگر علاقوں سے ہوئی ہیں تو اب بھی کسی جماعت کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے ہیں تو ایک پریشر بیلڈ ہو رہا ہے یہ صرف اب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر پریشر ہے یہ جناب سڑکوں پر ایک پریشر بیلڈ ہو رہا ہے اور یہ جنرل پبلک اور تحریک انصاف مسلسل مہنگائی ہو رہی ہے اب کچھ نو کچھ حالات بدل ضرور رہیں مثلا علی نواز آوان صاحب ان کے بھائی کی آخر کا رہائی ہو گئی ہے شہزاد اکبر صاحب ان کے بھائی لا پتہ تھے وہ بھی رہا ہو گئے ہیں تو یہ دو بڑی خبریں اس لحاظ سے سامنے ہیں اللہ کرے ہمارا بھائی عمران ریاض وہ بھی جلد اس کے رہائی عمل میں آئے اللہ تعالی اس کے خاندان کے لیے اللہ تعالی بہتری فرمائے ہم سب کی دعائیں ہیں پوری قوم کی دعائیں ہیں تو اللہ تعالی عمران ریاض کے لیے بھی اور اسی طرح جو جو لوگ لا پتہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالی آسانی فرمائے دعا کی جا سکتی ہے باقی اب کیا کسی سے انسان کہے اچھا اب یہ دیکھئے اس کے ساتھ زناب ہم نہ باز آئیں گے محبت سے یہ پاکستان میں ٹرنڈ کر رہا ہے دو ستمبر ملک گیر ہرتال یہ ٹرنڈ کر رہا ہے تو کیا ہوا وہ جو وزیراعظم ملک اللہ کاخر نے گئے جو کچھ ہو رہا ہے ملک لوگ چھوڑ کر جائے تو کیا ہوا اساق ڈار کیونکہ بھاگ گئے ہیں بہائنڈ یو سکیپر یہ بھی عمران خان کے حق میں ٹرنڈ ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عمران خان کے حوالے سے ٹرنڈ چل رہے ہیں اچھا سنم جعوید اب ہر طرف چکے ٹرنڈ ہے لوگ بات کر رہے ہیں آج نیم پنجھوتا صاحب کا انٹرویو بھی بڑا ان کا کلپ چل رہا ہے کہ ایک ہزار سال عمران خان جیل میں نے کوئی تیار ہیں اور یہ سب جناب معاملات جو ہیں یہ اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں اب صبح عمران خان صاحب کی ہیرنگ ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ کیا ہوا پچھلی سمات پر اس سے میں پتا چل جاتا ہے کہ کیوں تحریک انصاف کے وکلہ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے اب اس ہیرنگ پر ان کی رہائی پکی ہے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ قانون کے دیکھتے ہوئے آپ کسی بھی وکیر سے رابطہ کرنے میں بتا دے گا جی تین سال جہاں پر سزا ہو تو اس میں شروع میں ہی رہائی مل جاتی ہے کیس باقی چلتا رہا تھا لیکن زمان پر رہائی فور ہی مل جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ کوئی اتنا بڑا کرائیم نہیں تھا کہ تین سال کی سزا میکسیم پنشمنٹ جس میں ہے اور وہ میکسیمم عمران خان صاحب کو دی گئی اور اس سے زیادہ سزا ہوئی نہیں سکتی تھی اس کیس میں تو اس میں ہوتا ہے کہ کل کو اگر یہ ثابت ہوا کہ یہ بے گناہ تھا تو وہ کیوں سزا کاٹتا رہے اور ایسا کوئی بہت بڑا کرائیم نہیں تھا اب اس پر احمد پنسوٹر صاحب بھی کہتے ہیں جی تو شروع میں ہی پہلی انگلی میں ہی سب وکیلوں کو پتا ہے کہ چند منٹ میں پہلے تو یہ عدالت سنتی ہے اچھا اس میں ہے چلے رہائی تو ہو پھر اگلا کیس سنتے ہیں لیکن یہ مسلسل اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ٹرائل کوٹ میں ہماریوں دلاور کے پاس جاچھ ہماری دلاور کے پاس گھنٹوں کی بھی بریک نہیں ملتی تھی ہاں جی ابھی سننے ہیں اب یہاں دنوں پر معاملہ جا رہا ہے پھر اس میں پچھلی ایرنگل لطیف کوسا صاحب اتنے ناراض ہوئے اور جیڈ صاحب نے منانے کوشش بھی کی چیپ جس سلامت ہائی کوٹ آمیر فاروق نے لطیف کوسا گئے جب انہوں نے کہا جی میں اب نہیں آوں گا کہ یہ کیا بات ہے کہ جی وہ اب الیکشن کمیشنل کے وکیل جی بیمار ہو گئے ہیں اب وہ پیر کو بھی نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا تو جیڈ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ جی ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جیڈ ٹرائل کوٹ نہیں کیا ایک تو انہوں نے مان لیا کہ ٹرائل کوٹ نہیں غلطی کی جیڈ مہائی دلاور کا اب یہ بھی ہے اب اس میں لطیف کوسا صاحب تو دلائل دے چکے ہیں سپریم کوٹ میں معاملہ آ گیا انہوں نے کہا جی ہائی کوٹ پہلے فیصلہ کر دے وہ بھی حران ہوئے کہ حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ عمجد پرویز جو عمران خان صاحب مخارف وکیل تھے سپریم کوٹ پیش ہوئے یہاں الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے بھی کہا جی حق دفاع ختم نہیں ہو سکتا کیوں گفاؤں کو نہیں سنا گیا یہ بات بھی سپریم کوٹ میں سامنے آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم کے گفاؤں کو انہیں سنا جائے یہ کیا ہو گیا پھر ایک اور بہت بڑی غلطی جو صاف یعنی کیس کی میرٹ پر چھوڑ دینا اس کے اندر جو حقائقیں وہ چھوڑ دیں جو سامنے چیزیں تھیں کہ جو قابل سمات ہونے کا معاملہ ہے وہ بھی اسی دن فیصلہ سنا کے اسی دن سزا سنا دے گی پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ اچھا جی قابل سمات ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جی دیکھا جائے کہ قابل سمات ہے ہاں جی قابل سمات ہے اور سزا بھی سنا دی کیس الگ سے چلتا ہے پھر اس کے بعد تو یہ سب معاملات ہیں اور اسلامت ہائی کوٹ کا دیکھے رہے ہیں جس طرح کہ ان کے لیمارکس آ رہے ہیں کہ آن جی غلطی تو ہوئی ہے ہمیں اس کو صدار نہ ہوگا تو وہاں یعنی لیمارکس سے تو نظر آئی رہا ہے کہ اس میں سزا تو موتل ہونی ہے واضح طور پر ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیر کا دن جو ہے بڑا عام ہے امید یہی ہے عمران خان صاحب کے کارکنوں کو بھی وکلاہ کو بھی ویسے بھی کیونکہ جو فیصلہ آیا اس پر سپریم کورٹ بار اسلامت ہائی کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار وکلاہ سب نے اتراز گیا کس طرح کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں رہاکس آگئے اسلامت ہائی کورٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو کہ بار بار چیف جس سے سامنے فارغ کی عدالت نہیں مانی درابر کو تیسری دفعہ بھی کیس بھیجا تھا وہ بھی وہاں پر بھی ریمارکس بار بار سامنے آیا کہ ہاں غلطی ہوئی ہے جج نے غلطی کی ہے تو اب اس کے بعد بھی اگر مزید دیر کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اور زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی وہ کہتے ہیں جی سسٹم ننگا ہوتا چلا جاتا ہے وہ معاملات ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ایک طرح سے اب لوگوں کی نظریں سب کی ہاں پر لگنی ہیں کہ ہمارا نظام انصاف کیسا ہے کہ اب کیونکہ مزاق اڑا جا رہا ہے کہ جی اب کون بیمار ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جج صاحب بھی بیمار رہے ہیں پھر اچانک پتہ چلا کہ جی پرویز صاحب عمجد پرویز جو مخالف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل ہیں عمران خن کی خلاف وہ بیمار ہو گئے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی اور بیمار ہو جائے یا یہ کہ جی بکیل نے آیا ہے اور وہ کہے جس طرح انفان قادر صاحب ہے کہ جی میں نے تو بھی کیس دیکھا ہی نہیں میں نے پڑھنا ہے تو پھر کیا ٹائم دے دیا جائے گا تو اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے اور چیزیں ایکسپوز ہوں گی لیکن زیادہ امکان اب بھی یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رہائی اس میں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ حافظ